راون جو صرف ایک ہے اس کے نام سا دوسرا دنیا میں اور کوئی بھی نہیں نہ کبھی پہلے ہوا نہ ہی آج ہے رام نام کے لوگ تو آپ کو آج بھی بہت مل جائیں گے پر راون نہیں تو دوستو آج ہم بات کریں گے لنکا کے راجہ دشانند راون کی تو چلیے شروع کرتے ہیں ہندو دھرم کو ماننے اور سمجھنے والے لوگوں کو رام سیتا اور راون کے بارے میں اچھی طرح پتہ ہی ہوگا پر پھر بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو ادھکتر لوگ راون کے بارے میں نہیں جانتے راون پل ستی ریسی کا پوتر اور ریسی وشروع کا پتر تھا راون اپنے سمیں کا ایک مہان یودہ تھا راون کو راجنیتی کی بھی بہت سمجھ تھی ایک بار راون نے بنایا تھا شنی دیو کو بھی بندی جی ہاں دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ راون اتنا شکتی شالی تھا کہ اس نے نو گرہ کو اپنے ادھکار میں لے لیا تھا کتھاؤں میں بتایا جاتا ہے کہ میگنات کے جن کے سمیں راون نے سبھی گرہوں کو گیاروشتان میں رہنے کو کہا تھا تاکہ اس کے پوتر کو امرتہ مل سکے شنی دیو کے ایسا نہ کرنے پر راون بہت کرو دیت ہوئے اور شنی دیو پر آکرمن کر دیا یہاں تک کہ کچھ سمیں کے لیے شنی دیو کو بندی بھی بنا لیا آپ نے راون کے دس سروں کی کہانی تو سنی ہی ہوگی پر کیا سچ میں راون کے دس سر تھے اس کو لے کر دو پرکار کے مت ہیں ایک مت کے انوصار راون کے دس سر نہیں تھے جبکہ وہ کیول ایک نو اوم موتیوں کی مالا سے بنا ایک برہم تھا جس کو اس کی ماتا نے دیا تھا دوسرے مت کے انوصار جو کہ بہت پرچلی تھے ایک بار راون بھگوان شیف کو پرشن کرنے کے لیے گھورتب کر رہے تھے بھگوان شیف کو پرشن کرنے کے لیے راون نے اپنا سر خود ہی کٹ کر بھگوان شیف کو سمرپید کر دیا پر وہ کٹا ہوا سر پھر سے راون کو جڑ گیا راون نے پھر سے کٹا اور وہ پھر سے جڑا ایسا راون نے تقریباً دس بار کیا انت میں بھگوان شیف نے پرشن ہو کر راون کو درشن دیئے اور راون کو دس سر بھی پردان کیے بھگوان شیف نے ہی دیا تھا لنکا پتی کو راون نام ایک کتھا کے انوصار راون بھگوان شیف کو کیلاز سے لنکا لے جانا چاہتا تھا ایک ان بھگوان شیف راضی نہیں تھے تو اس نے بھگوان شیف کو پروت کے ساتھ ہی اٹھانے کا پریاست کیا تب بھگوان شیف نے اپنا ایک پیر کے لاش پر رکھ دیا جس سے راون پروت کو اٹھا نہیں سکا اور اس کے نیچے دو گیا تب راون درد کے مارے جوڑ جوڑ سے چلانے لگا اور بھگوان شیف سے پراتھنا کرنے لگا اتنا درد میں بھی راون نے اپنی ہٹ نہیں چھوڑی تب بھگوان شیف نے پرشن ہو کر اس کو راون نام دیا جس کا ارتھ ہوتا ہے تیز آواز میں دہاڑنا راون کی ناوی میں تھا امرت تو ایسی ماننے تھا ہے کہ راون نے امر ہونے کے لئے بھگوان برہمہ کی گھور تپسیا کی اور ان سے وردان مانگا کہ وہ اسے امر کر دے لیکن بھگوان برہمہ نے اس کے اس وردان کو نہ مانتے ہوئے کہا کہ تمہارا جیوان تمہاری ناوی میں اشتت ہوگا یہی کارن تھا کہ جب بھگوان رام سے راون کا یدھ چل رہا تھا تب راون کی سینہ بھگوان رام کی سینہ پر بھاری پڑ رہی تھی ایسے میں بھی وشن نے رام کو یہ راج بتایا تھا کہ راون کا جیوان اس کی ناوی میں ہے ناوی میں ہی اس کا امرت ہے یہ بھیج جاننے پر ہی راون کا انتھ ہو سکا تھا راون نے ہی شفتانڈف کی رچنا کی تھی اس کے علاوہ اور کئی تنتر گرنتوں کی رچنا بھی راون کے دوارہ ہوئی تھی راون چاروں ویتوں کا گیاتا تھا راون ایک راکشش کے ساتھ ساتھ ایک برامن پتر بھی تھا اشب سمیہ میں پیدا ہونے کی کارن راون راکشش پرورتی کا بنا آج بھی شری لنکا میں راون کی پوجا کی جاتی ہے راون ایک ہٹی مگر ایک مہان شف بھگ تھا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا دانی آباد